کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادیں کوئی ذرا یہ جا کر کوئی ذرا یہ جا کر آپ آس کو بتا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى اہل بیده الطیبین الطاہرین وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما بعد آج کی یہ تاریخ فرزاندان مسلم ابن عقیل کی شہادت کی تاریخ ہے اور یہ تاریخ بہت ہی غم اور علمناک تاریخ ہے جناب مسلم ابن عقیل کے یہ دونوں فرزان آپ کے نزدیک بہت ہی عزیز تھے بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے اور بہت ہی اچھی تربیت کی تھی لیکن اہلِ کوفہ کے پدعہدی کی وجہ سے ان بچوں کو بھی جام شہادت نوش کرنا بڑا جتنے بھی واقعات تاریخ اسلام میں ہوئے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام حسین علیہ السلام تک اگر دیکھا جائے تو اس میں اہلِ کوفہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر کوفیوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی نہ کی ہوتی اہد کو نہ توڑا ہوتا تو حضرت علی علیہ السلام کبھی مزیدِ کوفہ میں شہید نہ ہوتے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اگر بدعہدی نہ کی ہوتی تو کبھی امام حسین علیہ السلام کے زانوں پر خنجر نہ مارا جاتا اور اگر اپنے کیے ہوئے اہد کو نہ توڑا ہوتا تو نہ تو کوفے میں مسلم ابن عقل شہید کیے جاتے اور نہ ہی ان کے دونوں فرزن جو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے وہ بھی نہ شہید کیے جاتے یہاں تک کہ واقعہ کربلا میں جو اس طرح کے حالات پیش آئے اور سب کو شہید کیا گیا وہ بھی انہی کوفیوں کی وجہ سے کوفیوں نے جس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کو گلایا تھا اگر اس وعدے کو وفا کرتے اس وعدے کو پورا کرتے تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور عائزہ کو جس طریقے سے کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا ان کو نہ شہید کیا جاتا بی بیوں کو جس طریقے سے اسیر کر کے کوفہ اور شام دیار پہ دیار پھراتے ہوئے زندان شام میں اسیر کیا گیا یہ اسیری اور زندانی کی نومت نہ آتی پوری تاریخ کوفیوں کی اگر دیکھیں تو کبھی بھی ان لوگوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی بے وفائی ان کے یہاں بد اہدی ان کے یہاں بزدلی ان کے یہاں فتنہ و فساد ان کے یہاں ان کا کام ہی تھا گلی کوچوں میں فتنہ و فساد پھیلانا ان کا کام تھا لوگوں کے ساتھ بے وفائی کرنا جہاں بھی ان کو مال و دولت ذر و جواہرات اشرفیاں نظر آتی تھی وہیں یہ جھک جاتے تھے وہیں یہ پک جاتے تھے حضرت علی علیہ السلام نے انہی تمام چیزوں کو دیکھ کے امیر شام سے کہا تھا اے امیر شام کاش کی تو اپنے سپاہیوں اور ہمارے سپاہیوں کے درمیان تبادلہ کر لے تو ہمارے دس سپاہی لے لے اپنا ایک سپاہی دے دے اس لئے ہمارے جتنے بھی کہتے تو ہیں کہ ہم چاہنے والے ہیں ماننے والے ہیں سب کچھ ہیں مگر ان کی اندر نہ اطاعت ہے نہ مفاداری ہے نہ اہد ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کے نتیجے میں علی جیسا امام مسجد کوفہ میں ابن ملجم کے ہاتھوں شہید کیا جاتا ہے مسلم ابن اقیل جن کے ہاتھوں پر اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کی تھی آپ ہی میرے آقا ہیں آپ ہی میرے مولا ہیں آپ ہی میرے سب کچھ ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے ایک وقت ایسا آیا کہ ہانی ابن اروہ کے علاوہ کوئی آپ کا ساتھی نظر نہ آیا جب نماز کے بعد پیچھے موں کے دیکھا تو صرف ایک ہانی ابن اروہ اس کے علاوہ سب فرار ہو گئے تھے اور انہی اہلِ کوفہ نے اگر وفا کی ہوتی تو آپ کے دونوں بچے جو وہاں شہید کیے گئے نہ شہید کیے جاتے واقعاً ان بچوں کی شہادت بڑی عجیب و غریب شہادت اس طریقے سے شہید کیا گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یہی وجہ تھی کہ جتنی بے دردی سے شہید کیا تھا خدا و اندعالم نے شہید کرنے والے اس قاتل اور ظالم کو اس انجام تک بھی اسی طریقے سے پہنچایا جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد یہ دونوں بچے تنہا ہو گئے قاضی ابن شرعہ کہ یہاں یہ دونوں بچے تھے لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ میری جان کو اور ان دونوں کی جان کو خطرہ ہے تو قاضی شرعہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم ہمارے یہاں ضرور چھپے ہو لیکن حالات بہت ہی خراب ہیں ان قریب ہمیں اور تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا لہٰذا میں کوئی ایسا انتظام کرتا ہوں کہ تم مدینہ چلے جاؤ بچوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مدینہ جانے کے لیے تیار اپنے بیٹے اصد سے اس نے کہا کہ جاؤ اور کوئی قافلہ اگر مدینہ جا رہا ہو تو ان بچوں کو اس قافلے کے حوالے کر دینا تاکہ ان بچوں کو مدینہ پہنچا دے جیسے ہی قاضی شرائے کا بیٹا ان بچوں کے لے کر قافلے کے پاس آیا ویسے ہی معلوم ہوا کہ قافلہ جا چکا ہے بہت دور یہ قافلہ پہنچ چکا تھا قاضی شرائے کے بیٹے نے کہا کہ دیکھو وہ قافلہ جا رہا ہے تم اس قافلے کے پیچھے چلے جاؤ دونوں بچے چم قدم چلے تھے کہ قافلہ نظروں سے اجھل ہو گیا بچے پھر تاریخ رات میں ادھر ادھر بھٹکنے لگے یہاں تک کی صبح کا وقت آ گیا اور اسی عالم میں بچے ٹہلتے رہے ٹہلتے رہے جیسے ہی صبح ہوئی بچے کہیں جا نہ سکے کسی سباہی کے نظر میں وہ بچے آئے ان کو گرفتار کیا اور لے جاکہ ان کو ابن زیاد کے حکموں کے مطابق زندان میں ڈال دیا لیکن جب زندان میں ڈالا دروغہ زندان آل محمد کا چاہنے والا تھا محبِ اہلِ بائیت تھا جب اس کو معلوم ہوا کہ ان کا تعلق پیغمبر کے گھرانے سے ہے ان بچوں پر اس نے رحم کیا کرم کیا اور کہا کہ دیکھو تم خاندانِ آل محمد سے ہو اہلِ بائیت کے گھرانے سے تمہارا تعلق ہے ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں تم کوفے سے نکل کر کسی بھی طرح مدینے چلے جاؤ آزاد تو کر دیا لیکن یہ بچے کوفے کے راستے اور کوفے کی گلیوں سے آجنا نہیں تھے ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہے تھے نتیجے میں یہ بچے ٹہلتے ہوئے کوفے کی گلیوں میں جا رہے تھے کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے اور کسی کا انتظار کر رہی ہے بچوں نے اُس ضعیفہ سے التجا کی کہ اگر ہو سکے تو ایک رات کے لیے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیجے کہا تُم قوم ہو دردے ہوئے سہمے ہوئے بچوں نے ایک مرتبہ بڑی نحیف آہواز میں کہا میں مسلم ابن عقیل کا فرزند ہوں میرا تعلق آلِ محمد کے گھرانے سے ہے وہ ضعیفہ بھی اہلِ بیت کی چاہنے والی تھی خوش ہو کر کہا آؤ میرے گھر میں ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں فوراں بچوں کے لیے کھانے کے انتظام کیا بچوں کو کھلایا پلایا ایک گجرے میں بچوں کو لٹا دیا کہ تم یہاں آرام کرو ابھی یہ بچے کھا بھی کہ سوئے ہی تھے کہ اس کا ایک بیٹا ہاریس آتا ہے بڑی پریشانی کے عالم میں ماں دیکھتی ہے کہتی کیا حال ہی ہے تمہارا کہتا ہے کہ نہ پوچھو میں بہت پریشان ہوں میں مہت گھبرایا ہوں آؤں کا وجہ کیا ہے کیا وجہ یہ ہے کہ اپنے زیادہ حقوق دیا ہے ان دونوں بچوں کو لے کے آؤ اور جو ان دونوں بچوں کو لے آئے گا اسے انام و اقرام دیا جائے گا وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ تم کس کی تلاش میں ہو ان بچوں کی تلاش میں ہو جو پیغمبر کے گھرانے کے ہیں جو آل محمد سے تعلق رکھتے ہیں اگر تم نے ان بچوں کو گرفتار کر لیا ابن زیادہ کے حوالے کر دیا پیغمبر کو کیا جواب دوگے آخرت میں تمہارا کیا انجام ہوگا کہا دنیا کے سامنے آخرت کی کوئی حقیقت نہیں مجھے ان بچوں کو گرفتار کرنا ہے کہا ٹھیک ہے کھالو آرام کرلو صبح ہوگی تو دیکھنا حارس ابھی آرام کرنے کے لئے لیٹا ہی تھا ان بچوں کے سانس لینے کی آواز آئی ایک مرتبہ جب اس نے آہٹ محسوس کی کہ کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی ہے جب اندر جا کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھا وہ دونوں بچے سو رہے ہیں ایسا زورتار تھا ماچہ مارا کہ تڑپ کے بچے رونے لگے اور قیدہ ہے کہ ہم تم کو کہاں کہاں تلاش کر رہے ہیں تم ہمارے ہی گھر میں چھپے ہوئے ہو بچوں کو رسی سے جکڑ کے بان دیا کہ یہ بچے کہیں جانے نہ پائے صبح ہوئی ان بچوں کو قتل کرنے کے لیے فورات کے کنارے جاتا ہے اس لیے کہ اپنے زیاد نے کہا تھا کہ بچوں کے سر لاؤ دونوں بچوں کو قتل کرنے کے لیے لے چلا جب قتل کرنے کے لیے لے جاتا ہے تو اپنے غلام کو بھی ساتھ لیا اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا اور فورات کے کنارے پہنچ کے اپنے غلام سے کہتا ہے غلام یہ تلوار لے اور جا کے ان بچوں کی گردن کو جھوڑا کر دے جیسے ہی غلام قتل کرنے کے لیے جاتا ہے بچوں نے اس غلام کو دیکھا اور غلام کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو تم تو بلال کے خاندان کے لگ رہے ہو بلال جیسی صورت لگ رہی ہے کہا تم ہو کون کہا ہم خاندان پیغمبر سے ہیں ہم آلِ رسول ہیں ہم اہلِ بیت کے گھرانے کے ہیں اتنا سننا تھا غلام نے تلوار پھیک دی کہا میں نہیں قتل کروں گا جب غلام نے قتل نہیں کیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا تم جاؤ قتل کرو بیٹا بھی قتل کرنے کے لیے گیا بیٹے سے یہی کہا تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو میرے اوپر کیوں رحم نہیں کر رہے ہو میرے اوپر رحم کرو کرو تم ایک نوجوان ہو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو ہمارا تعلق آلِ رسول سے ہے ہم جو ہے خاندان پیغمبر سے ہیں اس جوان نے بھی تلوار پھینک دی قتل نہیں کیا جب اس ملعون نے دیکھا کہ غلام بھی نہیں قتل کر رہا ہے بیٹے نے بھی نہیں قتل کیا تو اس نے غلام کو بھی قتل کر دیا اور بیٹے کو بھی قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد ایک مرتبہ دونوں بچوں کی طرف بڑھتا ہے دونوں بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑ لیے اور ہاتھوں کو جوڑ لے کے بعد کہا اے شیخ تو مجھے نہ خطل کر اگر ابن زیاد کے حکم کی تجھے تعمیل کرنا ہی ہے تو مجھے زندہ اس تک پہنچا دے یا تجھے اگر پیسوں کی ضرورت ہے مجھے بازار میں لے جا کے فروخت کر دے اگر تجھے ضرور جواہرات کی ضرورت ہے مجھے لے جا کے بینج دے تجھے مل جائے گا آخرت سے ڈر مجھ پر رحم کر لیکن وہ رحم نہیں کرتا اور بڑے بھائی کہ سر پہ ایسی گردن پہ اس نے ضرور لگائی کہ سر جو ہے تن سے جدہ ہو گیا چھوٹے بھائی نے جب دیکھا کہ میرے بھائی کے سر کو تن سے جدہ کر دیا فوراں بھائی کے سر کو اٹھایا خون میں لوٹنے لگے کہا کہ تم اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتے تم اس کے خون میں لوٹ رہے ہو تم اس کا غم منا رہے ہو ایک ضرور ایسی لگائی کہ چھوٹے بھائی کی گردن بھی سر بھی تن سے جدہ ہو گیا دونوں بھائیوں کی لاش دریا میں ڈال دی اور سر لے کے ابن زیاد کے پاس رکھا جیسے ابن زیاد نے سر کو دیکھا ابن زیاد تڑپ گیا تاریخ لکھتی ہے کہ تین مردبہ ابن زیاد اٹھا اور بیٹھا اور اس سے پوچھا کہ کس نے قتل کیا کہا کہ فلا شخص نے قتل کیا کہا کہ اس کے سر کو قتل کر دی اس کے سر کو تن سے جدہ کر دیا جائے اس کو قتل کر دیا جائے اس ملون کو بھی قتل کر دیا گیا یہی ظالموں کا انجام ہوتا ہے جو دنیا کی لالچ میں دنیا کی حوص میں کسی کو قتل کرتے ہیں تو ان کی بھی دنیا آباد نہیں ہوتی کتنے لوگوں نے کربنہ میں لالچ کی وجہ سے جو کچھ بھی کیا آل محمد کے ساتھ جو بھی ظلم اٹھایا نہ دنیا انہیں ملی نہ ان کو آخرت ملے گی یہ مسلم ابن عقیل یہ دونوں بچے شہید کر دیے گئے تھے ان کی لاش کو پانی میں ڈال دیا تھا ابن زیاد کہتا ہے کہ ان دونوں سروں کو لو اور لے جا کے دریا میں ڈال دو جہاں ان کی لاش پھینکی گئی ہے ان دونوں سروں کو لیا اور لے جا کے دریا میں ڈال دیا جیسے ہی دریا میں ڈالا وہ اسے دونوں بچوں کی لاش ایک مرتبہ پھر اوپر آئی سہوں سے متصل ہو کے پھر دریا میں ہمیشہ کے لیے ٹوپ گئی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سعلم اللذین ظلموا ایمان قلبی موسیقی